ٹائک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ ہاں سارا سنا کادی کوکپ پارو کی ننجز الفکار سوبر شکیل ٹائک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز عالمی محلک ببا میں کمی ہونے لگی کرونا وارث سے مزید 49 افراد جان کی باز ہی ہار گئے گزیشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1043 نئے مریض سامنے آ گئے داسو ڈیم سے ملک کو سستی بجلی ملے گی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں سستی بجلی سے سب سے زیادہ فائدہ انڈسٹری کو ہوگا اپوزیشن کے پسٹن میں کچھ رہا ہے تین دین جو کچھ ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی شیخ رشید احمد کہتے ہیں خواتین کے لیے مخصوص بزار بنای جا رہے ہیں جب تک این ایف سی ایوارڈ نہیں دیں گے تب تک ہر بجٹ غیر آئینی ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں غیر قانونی ہیں گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کورونا وارث سے انتالیس افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اکیس ہزار نو سو تیرہ ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذیر شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ چھیالیس ہزار دو سو ستائیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تیاریس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ چوالیس ہزار چھ سو تیرے سٹھ سن میں تین لاکھ تیس ہزار پانچ سو باون خابر پختونخواہ میں ایک لاکھ چھتیس ہزار چھ سو تیرے سٹھ بلوچستان میں چھبیس ہزار چار سو چھ سٹھ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار سات سو انسٹھ اسلام آباد میں بیاسی ہزار دو سو اٹھتر جبکہ آزاد کشمیر میں انیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک کروڑ چھالیس لاکھ چھبیس ہزار تین سو چھتیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھون ہزار چھ سو سیتالیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک آٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ سو پانچ مریض سے حتیاف ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار چار سو تیرہ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں انتالیس افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اکیس ہزار ناسو تیرہ ہو گئی پنجام میں دس ہزار چھ سو تین سن میں پانچ ہزار تین سو چھ خیبر پختون خواہ میں چار ہزار دو سو باون اس نام آباد میں سات سو تیہتر بلوچستان میں تین سو گلگت بلتستان میں ایک سو آٹھ اور آزاد کشمی میں پانچ سو اکتر مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے داسو ڈیم کا دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا اور کہا کہ داسو ڈیم سے ملک کو سستی بجلی ملے گی ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا وزیراعظم عمران خان نے دورہ داسو ڈیم پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ داسو ڈیم کی تعمیر میں پاکستانی اور غیر ملکی ورکرز کو خوش آمدید کہتا ہوں ٹینل میں کام کرنا بہت مشکل ہے یہاں کام کرنے والے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان نے کہا کہ مہنگی بجلی ہر طرف مہنگائی لے کر آتی ہے سستی بجلی سے سب سے زیادہ فائدہ انڈسٹری کو ہوگا پچاس سال پہلے بجلی سستی تھی انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی تھی مشکل کام ہے جو میں نے دیکھا ہے اندر ٹینل کے اندر کام کرنا کافی حوصلہ چاہیے اور آپ سب کو اس لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس سے جو پاکستان کو فائدہ ہوگا سستی اور صاف بجلی اس پروجیکٹ سے جو ہمارے ملک کو ملے گی ہمیں بہت پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا اور ہمارے لوگوں کو اگر یہ سستی بجلی ملتی تو ایک عوام کے لیے بھی آسانی تھی مہنگی بجلی ہر طرح مہنگائی لے کر آتی ہے واضح رہے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے پسماندہ ترین زلہ اپر کوہستان میں داسو ڈیم کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے مقامی لوگوں کو روزگار کی فرامی اور زمینوں کی قیمت ملنے کے بعد عوام کو ادھور خوابوں کی تعبیر نظرانے لگی ہے اپر کوہستان میں شارہ قرقرم کے کنارے بننے والے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام اپریل دوہزار چھبیس میں مکمل ہونے کی توقع ہے ڈیم کی تعمیر سے چار ہزار تین سو بیس میگا وارٹ سستی پن بجلی پیدا ہوگی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے اس میں دم نہیں رہا اسلام آباد کے لوگ ملک میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارا مشن ہے کہ اسلام آباد سے جرائم کو ختم کریں مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایگل اسکوارٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وفاقی پولس میں ڈیر سو جوانوں پر مشتمل ایگل اسکوارٹ کا افتتاح کر رہے ہیں سولہ کارے بھی اس اسکوارٹ میں شامل کریں گے امن و امان ہوتو سرمایہ کاری آتی ہے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ غریب قانون کی عزت میں آتا ہے امیر بچ نکلتا ہے پاکستان میں غریب کو دیکھ کر قانون حرکت میں آتا ہے ہمارا مقصد ہے کہ طاقتور کے خلاف بھی کاروائیاں کی جائیں اس ملک میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ غریب قانون کی زد میں آ جاتا ہے یہاں قانون جو ہے وہ غریبوں کے لیے حرکت میں آتا ہے اور بڑے لوگوں کی گاڑی دیکھ کر بڑے لوگوں کی شان بان دیکھ کر ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ خواتین کے لیے مخصوص بزار بنانے جا رہے ہیں نالا لائی کے لیے پچپن ارب روپے رکھے گئے ویزا آن لائن کر دیا ایک ہی روز میں پاسپورٹ کی سہولت میسر ہوگی ملک میں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے بل پاس ہو گیا تو ہم انشاءاللہ ضرورت مند لوگوں کو لائسنس بھی جاری کریں گے ای پاسپورٹ بھی جاری کرنے جا رہے ہیں اور ای پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک دن میں بھی دو ہزار روپے کے اضافے سے ایک دن میں بھی پاسپورٹ کا اجراہ کر رہے ہیں ویزا ہم نے آن لائن کر دیا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ قومی اسیمنی میں گزشتہ تین دن جو کچھ ہوا اس سے جمہوریت کو عزت نہیں ملی اپوزیشن کے پسٹن میں کچھ رہا ہے اپوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہے اس میں دم نہیں رہا یہ لوگ دسمبر میں حکومت کے خاتمے کا اعلان کر چکے تھے لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان پانچ سال پورے کریں گے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں کو غیر قانونی کراتے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں قومی اسیمنی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان پیپس پارٹی کے چیئمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جب بھی ہم اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی کی بات کریں تو سندھ کارٹ کا تانہ سننا پڑتا ہے اگر این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوگا تو ہر صوبے کا نقصان ہوگا یہ دینا آپ کا آئینی فرض ہے آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پر پورا نہیں اتر رہے بلکہ ہر سال کا صوبوں سے وعدہ نہیں پورا کرتے آئین کے مطابق این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ ہر صوبہ کا نقصان ہوگا یہ آپ کی آئینی فرض ہے اگر لکھا ہے کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ کرنا ہے ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شہر میں اضافہ کرنا ہے تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے سندھ کے ارکان اگر سندھ کی بات نہیں کریں گے تو کیا جرمنی کی بات کریں گے سندھ کا پانی چوری کیا جاتا ہے اور جب وزیراعلا سندھ پانی چوری کی بات کرتے ہیں تو وفاق سنتا نہیں فلوچستان میں سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو اور پورے پاکستان کے لیے ہو یہ تضاد ہے سب سے پہلے گیس ان کا حق ہے جہاں پیدا ہوتی ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ ہر رکن اسمبلی کا حق ہے کہ وہ بجٹ سیشن کو اٹینڈ کریں آپ پروڈکشن آرڈر ایشو نہیں کر رہے خرشید شاہ، فوجہ عاصف اور علی وزیر کو نہیں لائے جا رہا ان کے علاقے کے عوام بجٹ میں حصہ نہیں لے رہے ان کی نمائندگی نہیں چیمرن پی بی کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے اپوزیشن کرنی ہے حکومت نے بھی اپوزیشن کرنی ہے تو حکومت کون چلائے گا خبردار آپ میں سے کسی نے اس ناجائز نالائک حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا دنیا سیلیکٹرز کے بارے کیا سوچے گی انہوں نے ناکام ترین حکومت دی ہے بلاور بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ پیپس پاچی کے دور میں بھی مہنگائی تھے ہر دوسرے دن دہشتگردی کے واقعات ہو رہے تھے بہت مہنگائی تھی مگر ہم نے آپ کی طرح آوام کو لا وارث نہیں چھوڑا تھا ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لائے تھے اگر مہنگائی ہے تو لوگوں کو مالی امداد پہنچنی چاہیے مہنگائی پہ روزکاری اور غربت میں تاریخی اضافہ کیا گیا مگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں معمولی اضافہ ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے ہر دوسرا دن دیشتگردی کے واقعے تھے بدترین دیشتگردی کا دور تھا دو سپر فلڈز آئے تھے اور ہاں مہنگائی تھا بہت سا مہنگائی تھا مگر ہم نے آپ کی طرح آوام کو لا وارث نہیں چھوڑا تھا یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی انداد پہنچنا چاہیے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے پاتھ ٹھاگ 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 ٹھاہیر Wallہ کا تعالی تاریخ کی 삼ł Cab habit موسیقی